آپ لے ہو تم کتھا صداری ساتنام شیری واہی گروہ صاحب جی و دوہرا سگل کریا گھر پتا کی بردن جدھا بتائے جہ کہیں سن سن آئے گے سکھ مساند سمدائے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتے گروہ کی ساجی نوازی گروہ گروہ خالصہ ساتھ سنگت جی سات گروہ گریب نواز سچے پاتشاہ مہاراج گروہ تیگ بادر صاحب جی دے پاون پہ ترتیہ آستا آپ جی اناند مان رہے ہو جہدوں سات گروہ تیگ بادر صاحب جی دے سیستہ سسکار کرا کے گروہ گوبین سنگھ صاحب جی مہاراج نے لنگر جا کیتا ہے او کتھا کبھی راج پائی سنتوک سنگھ جی بیان کر دے مذہ بتائے آپ نے پتا جی دے نمیت ساری کریا گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج نے کرائی ہے جو گروہ کاردے بجرگانے گروہ سکھانے دسی ہے جہاں کہیں سن سن آئے گی سکھ مساند سمود آئے جتھے جتھے بھی سنگتانوں پتہ لگا ہے دیسان چون پر دیسان چون مساندانوں لے کے سنگتان سری اناند پر صاحب پہنچیں یہاں ناں بیدی کل ترہن ملے پڑھے سن صاحب آئے دو خدی خبر سن کے بیدی سہیب جا دے جو ڈیرہ بابا نانک آدھگستانہ تیرہن دے سان او تھوں چال کے اناند پر صاحب پہنچیں ہن ترہن سہیب جا دے خندور صاحب آدھگستانہ تو چال کے اناند پر صاحب پہنچیں ہن پر لے سہیب جا دے گویند والتوں چال کے آئے ہن سوڑی سہیب جا دے رستے دار ساکھ سبندی سارے ہی آئے ہن بیٹھ بیٹھ گروہ کی نکٹ گروہ مہراج کو آکے بیٹھ دے نے گروہ تیگ بادر سہیب جیدی پر چونی کر دے نے اور پھر اپنے ڈیریاں بیچ ارام کر دے نے پادری چھند شری نان کی مات برلاپ کین ماتا شری نان کی مات برلاپ کین ماتا نان کی جی برلاپ کر دے ہن آسون ڈار چت ہوت کھین اکھا جو ہنجو سٹ کے من بڑا اپرام ہو جاندہ ماتا جیدہ تم گجری آت سوک ہے اپائے ماتا گجری جی بھی بڑے سوک بیچ دکھ بیچ رہن دے ہاں نیت بہے ادھر گنتے نیر جائے رو جکھاں بیچوں ہنجو بھگ دے رہن دے ہاں ساتھ گروہ بیچار پی جی مسند ساتھ گروہ جی میں مسند پی جی ہاں دے ہو مات جائے تیرج بلند کہ ماتا جی نو جا کے ہنسلہ دے ہو تیرج دے ہو گروہ صدن سوک ہو انتنا ہے گروہ کارچ سوک نہیں ہندہ گروہ کارتا صدائی اناند کھیڑے بیچ رہن دا ہے کہ کراس اناند مہن ستھت پا ہے کہ کراس اناند بیچ برتی ٹکی روے یہی گروہ کاردے بیچ مر جا دا ہے سن گئی محل دیکھی سو جائے مسند جڑے سیانے سان ماتا جی دے چرنج حاجر ہوئے نے گروہ کے میلہ بیچ جا کے کارنا مسکار بیٹھے سو کھائیں ماتا گجری جی نو مطھا ٹک کے ماتا نان کی نو مطھا ٹک کے چرنج بیٹھ گئے ہاں نا کار جور کہو ماتا سنے ہو سارے انہیں ہاتھ جوڑ کے بینتی کیتی ہے ماتا جی بینتی سنو تم اچتنا ہے ایتق سنے ہو تو انہوں انہیں موچ فسندی لوڑ نہیں ہے تو انہوں یوگ نہیں ہے کہ تسی ہنے گروہ صاحب جی نو اتنا جاد کر کے دکھی ہو گروہ تجیو دے ہی ہوئے کہیں سچاندہ گروہ تیک بادر صاحب جی ماراج اپنی مرجی نار سچاندہ ہی سریر چھڑیا ہے انہوں نے آپ ہی شہادت دا جام تارن کیتا ہے شہادت دا جام پیتا ہے یاگ ترم رکھے ہو ہندوں بلاندہ اور ہندو ترم دی رکھا کر لئی ہے سنسار دے بچ لکھا کروڑا سال بچ بھی گروہ تیک بادر صاحب مرن گے نہیں صدا ہی عمر رہن گے ترکیش شیش دو سہ جڑا ہے بادشاہ اور انگ جیو دے سر دو سمڑ کے اپنے سریر دا ٹھیک راؤ دے سر پان کے بادشاہ اور انگ جیو نو چھوٹیاں کر دیتا ہے تان انت سمہ پہنچے ہو سوائے کیونکہ انت سمہ سریر دا پہنچے ہسی اس کر کے گروہ تیک بادر صاحب جی مہراج نے اپنے سریر دا ٹھیک راؤ اور انگ جیو دے سر پانیاں ہے اب تین سدھان سوت کو بے لوک ان تسیوں نہ دی تھا تے اپنے پتر سریر گروہ گوون سنگھ صاحب جیوال بیکھو مان بریتی شوک تیر آخ روک اور اپنے مان دی بریتی نو شوک بل روکو شوک نہ آن دے و مان دے بیچ تھے تہتو نکٹ پراتا گربال کوڑ ماتا گجری دا پرا ماما کرپال چند کھڑا سی سن اے ہی پر سنگ کہتا تکال کو سن کے بولیا ہی پگھنا لے ہو چی تمہیں بیچار اے پینڈ جی تسی سیانے ہو گروہ ماراج دے نکٹ برتی ہو اس کر کے اپنے مان ویچ بیچار کر لو نے مٹے کب ہوں جو ہونہار جو بھی پینڈ جی ہونہ سی ہوتا ہو گیا ہے ہونی مٹ دی نہیں چنتہ تاکی کیجیا جو ان ہونی ہوئے اے مارگ سنسار کو نانک تھر نہیں کوئے وائے گروہ دا پرمیشر دا پانا کسے تمہیں مٹیا نہیں جا سکتا ساتھ گروہ سلوک لکھ کے پتھائے گروہ صاحب جی نے سلوک لکھ کے تو اڈلی پیجے سن اے سنسار دے بیچ جو بھی آیا ہے وہ چلا جاندہ ہے تسی انہیں باون سلوک کاندے ارثن ہو اپنے مان ویچ بیچارو کی کہن دی اے گروہ دی بانی جو اپ جو سو بنس ہے پرو آج کہ کال نانک ہر گنگائے لے چھاڑ سگل جنجال ایسے بیراغ میں ہی سلوک ساتھ گروہ جی نے تو اڈلی لے کے پیجے ہاں تین پتھر گروہ بن ہے بلاندہ انہ دے پتھر سری گروہ گوبین سنگ جی ماراج بڑے مہان گروہ بن گے تین کو پرتاب دیکھا تو سو چاندہ انہ دا پرتاب ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی تے پکھو آپ کی جہے اناندہ تسی آپ اس پتھر دا پرتاب بیکھو راج پاک بیکھو تے اناندھ دے نار اپنا جیون گجارو پتھر گروہ گوبین سنگ ایتنا سب نو پیارا ہے جی میں چکورا نو چندر ماں پیارا ہوندہ ہے اور بار بار ماتا جی سان نو تو اڈے کڑ پیج دا ہے گروہ گوبین سنگ ماراج پیج دے ہاں بھائی ماتا جی نو ہنسلا دےو تیر جے دےو ہیت تر ہو دے لاسا دے ہو جائے ماتا جی ایک پاڑے واستے گروہ صاحب سنیا پیج دے ہیں بھائی ماتا جی ہنسلا رکھن تیر جے رکھن سانو ایس کر کے پیجیا ہے سن دہنو مات چیت سب بیچار ماتا گجری تے ماتا نان کی دوہ سسانو ہنے سن کے بیچار کی تی تاج سوک دین ست پریم تار اپنے پتر گروہ تے گبادر صاحب دے پیار ویچ پیج کے سوک تیاغ دیتا ماتا نان کی نے تے ماتا گجری جی نے بھی پانا مان کے اپنے لال گروہ گوبین سنگ صاحب جی بھی دے مخوال ویکھنا شروع کیتا ہے جیو پاگ باند بے ریت ہوئے جیو دستار بندی دی ریت اندی ہے پتا دی تھاں تے پتر نو پاگ بننی جان دی ہے شہینت وست انوائے سوئے دستار بندی دا سارا سمان جو بھی چاہی دا ہے او مگوال لبو جیتھوں دستار تا ہور سمان لب دا ہے تا اتھوں مول لے لبو نت اپر نگر تان پیج دے ہو نہیں دے ہور کسے نگر توں مایا دے کے ایس چیجا مگوال لبو سونو سونو مساند پاٹھ درب دین کہندے مساندہ نے ماتا ہی دا حکم سن کے تھاں تھاں تے مایا دے کے بندے پیج دیتے ہاں نا کن پاگ بستر انوائے لین بہت ساریاں دستاراں بہت سارے کپڑے جو جو سمان چاہی دا سی اور جتھوں جتھوں سمان مل دا سی اتھوں اتھوں مگوال لیا ہے مہمول پشم امبر مگائے پشمینے دے بدیا مہنگے کپڑے مگوائے ہاں نا انچیڈ ریشمین لیت رائے اور ریشم دے کپڑے مہنگے تو مہنگے مگائے ہاں نا کن گرام درب دے کرتب سال اور بہت سارا پیسہ دے کے پندہ بچوں کیوں کٹھا کیتا ہے سرکراسیت کر سنچ جال شکر چٹے رنگ دی کھانڈ آدھ کٹھے کیتے ہیں اس پر کاردیاں بہت ساریاں چیجان گرو کے جاگ واسطے لنگر واسطے جو بوگوالے دن سنگتانے ہونا ہے اور وہاں جاگ ہونا ہے لنگر چلنا ہے وہ سارا سمان گڑیاں تے ریڑیاں تے رکھ کے مگوالیا ہے جنی بس تو چاہی دی سی اس تو زیادہ لئی ہے کہیں دے گرو صاحب جیدہ سارا بچن دیس پر دیس پر سنائی دے رہا ہے ساری دنیا جہوڑے ہوڑے خبر پھیل دی جا رہی ہے اور ساری دنیا ناندھ پر صاحب آونا چون دی ہے یہ دکھ دی کڑی ہے گرو تیک بادر صاحب جیدہ بچھوڑا سارے ہاں دے لئی اسے ہے اور سارے ہی اس دکھ دی کڑی چھے گرو دسم پادشاہ نو مل لیا آ رہی ہاں سیوک مساندھ ہوئے ہیں سو تیار سیوک سیخ مساندھ تیار بر تیار ہو کے بہمول لیت دستار چار وہ قیمتی دستاراں مہنگ یہ تو مہنگیاں لے کے آئے ہاں سنگت بٹور مہمہ سنا ہے گرو کی سنگت نو کٹھیاں کر کے سنگت نو مہمہ دسی ہے بھی گرو کار جاندہ کی مہاتم ہے گرو تیک بادر صاحب جیدہ پوکتے جاندہ کی مہاتم ہے ایسا مہاتم دس کے مساندھ پر چارکہ نے سنگت نو تیار کیتا ہے ناد پور صاحب جان واسطے بھے ساری سنگت چلو گرو صاحب جیدی عمر چھوٹی ہے نو سال دے ہان انہ دا راج گدی تے بیویک ہونا ہے گرو تا گدی ہوتے انہ نے سبائی مان ہونا ہے بہمیل ہوئے ہے پور اناندہ انہ دا پور صاحب بہت بڑا کٹھونا ہجارہ سنگتہ کٹھیاں ہونیاں نے سارے کٹھے ہو کے چلو بڑا باری سماغم ہونے ہاں نا چار دسان دے اتر دکھن پور پچھم دے سے کٹھے ہو کے چالو پہ انہ دا پور صاحب والا کہن دے آن وچ دیری نہیں کر دے چھتی تو چھتی گرو کی نگری انہ دا پور صاحب کون چلیے مگ میں بحیر سنگت بسال رستے دے بیچ بڑی پاری بحیر ہے سنگت گرو سچے پادشاہ جی دے نار پیار کرنواری چل پہی ہے مل برند برند پہنچے ہوتال بہت سنگتہ کٹھیاں ہو ہو کے کسے پینڈ تو سو کسے تو پنجا کسے تو دس کسے تو بیس ایک چل پہی ہانا بہو پیر انہ دا پور ملت جات انہ دا پور صاحب مہارا آج دے جاگ سماغمتوں پہلا پہلا سنگتہ دی پیڑ کٹھی ہوئی جان دی ہے سکھ ملیں پرس پر کریں بات اور سکھ آپسٹ مل کے گلہ باتان کر دے ہانا ساتھ گرو گنن سون سون انہ دا ساب جیدے گنانوں سون سون کے انہ دا مان دینے کھوش ہون دینے مہارا آج دسم پادشاہ جیدہ سریر شوٹا نو سال دے ہان پر چندرمہ برگا سندر مکھڑا ہے ساب کرتنم درسانت روپ ساب سنگتہ نم شکار کر دیاں مہارا آج دے سندر سلوپ دے درشن کر دیاں مات چطر چپل سندر انوپ مہارا آج دے مطی بڑی چنچل چپل سیانے ہن ہر گال نو بڑی بری کینر سمجھ دے ہن اور سندر سروپ ہے مہارا دسم پادشاہ جیدہ ساب دے موتوں تانگرو تانگرو دا جاپ اندہ ہے چنچل سلاج بستر تنین مہارا آج دے نیترانوے چنچلتا بھی ہے اور لاج بھی ہے شرن آج دے لاج رکھ دے نے اور چنچلتا اس کر کے ابھی ہر ایک گال نو بڑی بری کی نر گرائی نر دیکھ دے نے ہر گال دے ہوتے بڑی پھرتی نر سوچ لین دے نے ڈیسیجن لین دے نے تاب ساب مسند سو کہت مات تاب ماتا سری ماتا نان کیجی ماتا گجری جی مسندانو کہن لگے کی جہے سو جگ لہ بہت پاند کہ گرو مہارا آج دے نمیت بہت بڑا جا کرنا ہے انیکہ پرکار دے لنگر پدارت بڑھنے چاہی دے ہا نا گان ساد سند جتکت حکار جتے بھی ساد سند ماتما رہن دے نے سب ترما دے سب سمپرداما دے ماں پرشا نو بلا ہو سنمان سہت دی جائے اہار سارے ساد ہوا ماں ماتما نو بلا کے میدہ دیتا ہے کہن دے کوئی پوڑے بنا رہا دے کوئی پوڑیاں بنا رہا ہے سب تھان بکھے انبر لائے اور او پوڑیاں دے پوڑیاں دے انبار تھا 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 تے لائے جا رہے نے بہت دہی کراہے دیے چڑھا ہے وڑے وڑے کڑھائے چڑھا دے تے نے چلیاں تے کارتیار تے ہاول ترت جائیں بڑا پرشاہد بہت بنا بنا کے رکھیا جا رہا ہے سنگتان اچھے کانا ہے سویرے بہت بڑے کچوری تیار کین بڑے ددھ دے دہیں دے وڑے منمان دے وڑے کچوریاں ایدہ رہتے پاند پاندے سوادشت پوجھن تیار کیتے جا رہے نے اور بڑے سیانے حلوائی لگے نے جنا دے ہاتھو جے بڑی صفائی ہے اور بڑی سوچمناڑ بڑی پویترتان اور مدیہ لنگر تیار کر دے ہانا مہا پاک صد بد بد کیر کہن دے انہیں کام پرکار دیر سوئی پاک پویتر صد بنائی ہے اور پوڑیاں دے پوڑیاں دے ٹیر لگ دے جا رہے نے جہمہانت صبح بیخ سنت جتے بڑے بڑے بکھرے بکھرے بیسان دے سادھو سنت ماتمہ کوئی سنیاسی کوئی بیراغی کوئی جوگی کوئی جنگم ہندو مسلمان سب ترماند لوکہ نے آنا ہے جتے جتے سادھو سنت ماتمہ رہن دے انہوں نے سنیا دے کے بلا کے لہن دا ہے گروہ صاحب جیتے پوڑ نمیت کہن دے جماعتہ نہیں ہے جماعتہ سادھو ہوتی ہیں توریاں دیاں نے سنیاسی بیراغی جوگی جنگم سب سمپردامہ دے ماتمہ گروہ صاحب جیتے پوڑتے حاجری پرنڈی آرہے نے بہبے پر آئیں اور اپر جات اور برہمنہ دے بھی ٹولیاں دے ٹولے آرہے نے ہور جاتاں دے لوگ گریب امیر سب سکھ آرہے نے سب جتہ جوگ سنمان ساتھ سارے انہوں دے سنمان کر رہے نے گروہ کلگی تر پاتشاہ جی انہوں دے تھا پے ہوئے مساندھ سارے انہوں بڑی عجت دے نار پر شادہ پانی دن دے ہاں چڑھ اوچ محل پر پکتنا تھو سری گر گوبن سنگ جی اچھے محل دوتے چڑھ کے اچھی تھاندے کھڑ کے آئی ہوئی سنگت نو دیکھ دے ہاں سگری مساندھ پنگت بنائی اور سارے مساندھا نے سیان پہ دے نار پنگتاں لوائیاں ہاں جاس اچھ تو پکھیں تاس تھال بے ٹھائیں جس طرح دیکھ دے نے وہ یوگتہ دے نصار کیونکہ سنیاسیاں بیراغیاں جوگیاں جنگ میں بیچ سادو سمپردہ میں بیچ پنگت دی وکھری مریادہ ہندی ہے او دے مطابق انہوں بٹھایا جاندہ ہے گروہ صاحب جی مریادہ پر شوطم بھی ہن سارے اندھے ترمدہ بھی صدقار خیال رکھ دے ہن اس کر کے جیسی جیسی یوگتہ نصار پنگت لائی گئی ہے تیونہ نو بٹھایا گیا ہے کہن دے بہت سنگتان دی پیڑ ہے شکن شکان والے ہجارہیں ہان کہہ کہہ ٹکائیں پنگکت بلند بیٹھو جی آو جی کہہ کے صدقار نہ بٹھان دے ہان کہن دے بہت سارے آہار پروسن والے رسوئیے برتاوے لگے ہوئے ہان کہن دے اکواری انہا کچھ پا دین دے جیتے نڑ بندہ راج کے کھا لہے اور دوڑ دوڑ کے دار تھو برتان دے جیتے ہوئی کسے انہوں کوئی چیز دی لوڑ ان دی ہے دار دی سبجی دی پوڑیاں دی رائے تے دی پھر فروٹ دی جو بھی برتارہ برتریا ہے وہ بڑی پھرتی نار سگڑتا نار برتان دے ہان انہوں لگے اچھن سب سواد لین جیتے ہو سارے ہان دی تھاڑیاں میں جو پروسیا گیا سارے سوادشت پوجن شکن لگے ہان بہو کرت سراہن بار بار اور بار بار سراہن نہ کر دے ہان مکہ کہت کیوں نہ ہوئی اس اہار سارے کہن دے نے کہن دے انہ سواد کھانا کدی نہیں کھان دا ہوئے بھی کیوں اے ہو جے ساتھ گروہ مہارائے گروہ تیک بادر صاحب جی برگا گروہ کتھے لپدہ ہے گروہ دیو ہیت گرناند کین گروہ دیو مہاراہ ساتھ گروہ تیک بادر صاحب جی دے واسطے گروہ گوبین سنگھ جی نے ایجاک کیتا ہے جو آپ کرن کارن پر بین جو آپ گروہ مہاراہ نوم پادشاہ کرن کارن پر بین سانا کن پنچہ مرت برتائے دین کسے نے کڑا پرشاد برتائے دین کن پوپ پور کا دین کین کسے نے پوڑیاں پوڑے برتائے ہانا جیرہ پاکے بڑے سونے دین دے بچ بڑے پاکے برتائے ہانا بین جاہے دے خط ادھگوائے بین جاچے دے خط ادھگوائے کہن دے بینہ منگیائیں ویکھ لیندے ابھی کنہ کے سنو لوڑا ہے سیانے جڑے برتائے ہانا اوٹسنو ود پاندے ہانا تاں کے اگلا پکھا نہ روے راج کے شکدے نے ترپت ہوندے نے بڑا سوادشت پوجن بڑیاں ہے لہو لہو پھرتے اتال لو جی لو جی چھکو جی ایدہ دوڑے پھر دینے برتائے بہو مدھر ترس آرتکت جوئے مٹھا ترش تے کوڑا سب سنے سنے اچوانت سوئے پاند باندے خات رساندے بنے کھانے نے جڑے سنے سنے سارے چھک رہے نے ایک بھمل بار دے بار بار ایک جالور تانوارے ہانا پانی دے جگ پر پر کے سارے نو نرمل پانی نرمل ساپ ستھرا جالشکان دے ہانا چت مدد ترپت سوادت اہار اور پرسان ہانا خوشی دے نالنگر برتائے جا رہے تے خوشی دے نالی کھایا جا رہا ہے سارے انے جال پانی چھکیا ہے تے پھر ہاتھ تو اے ہانا تانوارے ہانا تانوارے ہانا تانوارے ہانا گروہ تیک بادر صاحب تانوارے ہانا گروہ تیک بادر صاحب اے شعبت سارے انے مو تو نکل دا ہے مات سہت سات گروہ سجانا تا ہمارے دسم پاسچاہ سری گروہ گوبین سنگ جی اپنیاں مات آواں دے نالا مسندہ انہوں بہت مایا دیتی انہوں دا سنمان کیتا ستکار کیتا جڑے آئے سان دوروں نیڑے انہوں سروپے دیتے ہانا لہو سبن جائے نہ رور ہوئے مسندہ انہوں اے کیا ہے جا کے جننے بھی سادو سند ماتما سنیاسی برا کی جو گی جنگ مائے نے سارے انہوں دان دچنا دے ہو تاں کے روڑا نہ پاوے اور بیدی پورے وقت سارے انہوں دا مان سنمان کرو کوئی کھالی بھی نہ جاوے تے کوئی روڑا بھی نہ پاوے میں نو کاٹ ملیا ہے سارے انہوں دا جتھا جو گ سنمان کر کے دان دچنا دے کے تو رو دے گانا مسندہ سب ہون دین سو مسندہ انہیں ساتھ سنگر جی اے گروہ مارا شہدہ حکم پا کے ساری مایا ہاتھ بے چلے لئی ہے تے جا کے لنگر توں پرند سب نو برطان لگ پئی ہانا تے جسانت مہنتان ادھک چین سانتہ مہنتان نے ان بڑے پرستکار دے نار مایا دیتی ہے کہنے سارے خوش ہوئے نے تے سرانہ کر دے بڑی آئی کر دے جا رہے نے جو میں گروہ صاحب جی نے پہلا لکھیا سی اسے ترہی کیتا گیا ہے گروہ مارا کل کی طرف پادشاہ جی پورا کلا دے مالک ہانا گروہ ہارگو بیند صاحب بھر گئی ہونگے ساری سنگتیں کہہ رہی ہے بھی جو میں انہیں دے دادا جی سانا مہا بلی او دا دی انہیں دی دیل ڈال او دا دا انہیں دا بیچار او دا دے خیال لگ دے ہانا اسے ترہاں دے ہونگے سور بیر بہادر جو دے اتساہ بدھ تے سو سو ہائی انہیں دے چہرے تے اتشاہ بھی او دا دا ہے انہیں دی بدھی انہیں دی سو با چمک دم کے دن دی لگ دی ہے جو میں گروہ ہارگو بیند صاحب جی دا سما بے کیا سی اور ہردے کر کے بھی ادھار آتمان کھلے دے لواڑے ہانا جان برند بلندے کر نیحال بہت لوکہ نو نیحال کرنگے بکشیں اناندھ ہوئے کر کر پال اور سارے ہاتھے کرپا کرنگے سب نو اناندھ خوشیاں دینگے سن دوتی کہیں اچرج سن آئے دوجہ سن کے کہن دا ہے ان پتا پتا ماں کیس آئے کہن دے اے دے بچ کادی اس چرج بات ہے جہو جہ پیو دادے ہندے نے ادھار دے بچے ہندے نے جیسے مارائی گروہ ہارگو بیند صاحب ماں بلی ہوئے نے اس سے طرح اینا دا پوتا ہوئے گا شریہ ارجن گو اور گروہ رام داس شریہ گروہ ارجن دیو جی تے گروہ رام داس جی مارا سچے پاس شاہ دی کول ہے ان ایک کا دا سانو جنہ نے مختی دیتی ہے پاو ساگرتوں بیڑے پار لائے ہاں نا اس بانس بک ہے جن جنم آئے ایور جی کولویچ جنہ دا جنم ہویا ہے جنہ دے بڑے پاگ ہونگے ہوئی نا دی سیوہ کرنگے اتیاد کیرتی کہت سرب اس طرح سارے لوگ گروہ مارا جسم پاس شاہ دا جاس گاندے نے پیت رپت دچھنا دین درب مارا انہیں سارے انہوں دان دچھنا دیتی ہے اور اج گئے ہن پرسان ہو گئے ہن ریج کے دان دیو جن کو پھر تن منگن کو نہ کہوں من کینو جنہ انہوں مارا ریج کے دان دے دن دے انہیں پھر انہوں منگن دی جیش نہیں رن دی اس طرح نیال کر دیتا ہے بہت دیت سکھاں انند بائے کہندے اسیسان دین دے بڑے پرسان ہو کے مارا چڑھ دی کلا بچ رین وڈیاں ہمراں وڑے ہون سارے سادو سنت ماتمہ داں اسیرواد دے کے گئے ہیں نا گروہ پتر آر بل بڑ بڑا ہے گروہ دے پتر دی وڈی عمر ہوئے جنہ جر دنیا تے گنگا جمنہ وگدیاں نے اب لگا ہے جی وہ ہو ہوئے ہر خسانگ انہ جر جیوں دے رہا گروہ کو بین سنگ جی تو اڑا نام روے دنیا تے اس طرح بڑا پاری جاگ ہویا تے بڑی پاری سنگتان دی پیڑ ہوئی سری اناند پر ساچ بڑا ہی اناند سی بڑی خوشی سی اور ساری سنگت پرسان ہو کے لنگر شاکے گئی ہے جنہیں مساند آئے سی سب نے لنگر شاکیا ہے دیشنا پر دیشنا تو جڑے لوگ آئے سانا سارے انہیں بڑے چاہ دے نال ڈیرے پا آئے سان تمبول آئے سانا پو اپنے وہ دن بیٹ گیا تے رات بھی بیٹ گئی ساب گروہ شبد کو گائیں پرات اگلے دن سویرے بھی کیرتن شروع ہو گیا بڑ پیو کلا ہر مدت چیت بڑا پاری کلا حل ہویا بڑے پرسان ہو کے لوگ آئے نے نر ملے ہیں پرس پر تاہر پریت آپس جب بڑے پیار نر ملے ہاں سب ماس فال گن پرتم پکیا پھگن دے میں نیدہ پہلا پکا گیا دن پنچمی سوگن لگن مکھیا پنچمی بڑا دن سیگا دستار باند بھی ہیت سود وہ دن مار آج دی دستار بندی لی ٹھہرائے ٹھیک جن عدق بود جڑے سیانے لوگ سن انہیں نے فیصلہ لیا یہ کہیں سنائی پرتمیں پٹھائی پہلا ہی خبرہ پیج دیتی ہیں گئی ہیں سود پہی جنہوں کربیگ آئی جنہوں خبر ہوئی ہے چھتی نال دستار بندی تے بھی آئی ہاں نا لاہور امر سر گوئندوال آدق شہر ہیں تو سنگت نو بلایا ہے سکھ سنگت سن سب چلے گیل ساری سنگت سن سن کے نال چل پہن دی ہے شیری نانک انگد امر پاس شیری گروہ نانک دیو جی گروہ انگد دیو جی گروہ امر داس جی دے کور جڑے سکھ منجیاں تھے بیٹھے پراتن چلے ہوں دے گروہ کار دے مساند نو گروہ نے جنہوں بڑی آئیاں دیتی ہیں نو گروہ نے جنہوں بڑی آئیاں دیتی ہیں تھا 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 تھے ڈیرے لگ گئے ہاں نا تھا 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 تھے ڈیرے کیتے ہاں نا چوندیسہ نکٹ پرگرام برند چارے پاسے پنڈا گراما شہرہ ویج سن سن سمہو آناند بلند سن سن کے سارے انو بڑا آناند ہندہ ہے دوہرہ آن اکورن ارپتے آنی سردہ دھار لیا لیا کے پریم پیٹ آماں گروہ مارے دسم پاسشاہ نو ارپن کر دے نے جو بڑی شردہ ناڑا اپنے اپنے لیاکیاں تو لے کے آئے نے تانگروہ جنہ ہند کی راکھی سردستار تانگروہ تیک بہدر صاحب جنہ نے ہند ترم دی لاج راکھ لئی ہے انہوں دی اے سچے پاسشاہ گروہ گبیند سنگھ صاحب جنہوں گرتا گدی مڑی ہے او کثاب جنہ دستار بندی دی اگے سردن کرو گے سمید لہائی نرسم آپ تیہے گو بیند اے گو پا